روس کے راشپتی پوتین نے سنسد کے وشو یدھ کی رنبھیری بچا دی ہے پوتین نے اعلان کر دیا ہے کہ روس کی نیوکلر فورسز یدھ کے لیے پوری طرح سے تیار ہے پشمی دیش روس کو یدھ میں گھسیٹ نہ چاہتے ہیں اور یدھ چھڑا تو نیٹو کا سمپورن وناش نشت ہے پوتین نے دیش کو سندیش دیا کہ روس کی سارمت زرکون اور یارس مسائلیں اپگریڈ ہو چکی ہیں اسی اعلان کے ساتھ روسی سینہ نے پرمانو ہتیار نیٹو سیما پر ٹرانسفر کرنے بھی شروع کر دیا دیسرے وشو یدھ کا دین اور سمیں نشت ہو چکا ہے راشتر پتین پتن نے چناف سے پہلے راشتر کے نام سندیش دینے کے بہانے نیٹو وناش کا سندیش دے دیا ہے راشتر پتی چناف سے پندرہ دن پہلے پوتین نے روس کی سندسد کے دونوں سندنوں کے سنیت سمبودھن سے اعلان کر دیا ہے کہ وجہ روس کی ہوگی یا پھر سروناش نشت ہے رابوتا رابوتا ند چلم ریدم درگی پتین نے روس کی اطولنی پر مارو شکتی سے امریکہ اور یورپ کو آگاہ کیا روس کی سندسد کے مند سے یہ پتین کی دشمنوں کو آخری چیتاونی ہے روس کے یورپ وجہ پلان پر جرمنی کی رکشہ منترالہ کی ریپورٹ لیک ہو گئی ہے ریپورٹ کے مطابق پتین نے وشو یدھ چھیڑنے کے دس چرنٹ تائے کر لیے ہیں یکرین یدھ چھرو ہونے کے بعد ہی یہ کہا جانے لگا تھا کہ اس کا انجام وشو یدھ ہو سکتا ہے اور اب یہی ہونے جا رہا ہے کیونکہ یکرین کی زمین پر صرف اس کی نہیں بلکہ کئی دیشوں کی سینہ روس سے مقابلے کے لیے اترنے والی ہے فرانس یکرین یدھ میں سینہ بھیجنے پر سہمتی جتا چکا ہے اس کے ساتھ ہی خبر یہ بھی ہے کہ اسٹونیا کی سینہ بھی یکرین پہنچنے کی تیاری میں ہے روس نے کہا ہے کہ یکرین یدھ میں نیٹو سینہوں کے اترنے کا مطلب روس اور نیٹو کے بیچ سیدھا یدھ ہوگا روسی ڈیوما یعنی سنسط کے چیئرمن بیاچسلاف بولو دن نے کہا ہے کہ یکرین یدھ میں فرانس کی سینہ اتری تو انچام نیپولین سینہ جیسا ہوگا اٹھارہ سو بارہ میں جس طرح نیپولین کی سینہ کا روس نے انت کیا وہ سی طرح فرانس سینہ سینک مارے جائیں گے فرانس نے بھلے ہی یکرین میں سینہ بھیجنے کا بیان دیا ہو لیکن یوروپین یونین کے سبھی دیش ابھی ایک رائے نہیں لیکن یہ تیم آنا جا رہا ہے کہ اب روس اور نیٹو کا سیدھا یدھ ڈالا نہیں جا سکتا موسیقی